ہیلو ایڈو 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 ایڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پلی سٹور یا ایپ سٹور کو آپ نے اپن کر لینا ہے آپ نے پلی سٹور کو اپن کر لینا ہے اور آپ نے ٹک ٹوک کی اپڈیٹ چک کر لینا ہے اگر اپڈیٹ ہے تو ٹھیک اگر اپڈیٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے اپڈیٹ کرنے کے بعد آجنے ہیں آپ نے بیائی کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ ایپ کو اپن کر لینا ہے سیٹنگ ایپ کو اپن کر لینا ہے اور اسے آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد نیچے ایک ایپ منیجمنٹ کا اپشن ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کی وہ ساری اپلیکیشنیں موجود ہوں گے تو آپ نے یہاں سے ٹک ٹوک کو سرچ کر لینا ہے اگر یہاں سے آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے آ جانا ہے بیک بیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے بیک کر لینا ہے اور بیک کرنے کے بعد آپ نے ٹک ٹوک اپلیکیشن کو یہاں سے کلک کر لینا ہے یہاں سے آپ نے ٹک ٹوک اپلیکیشن کو آپ نے لانگ پریس کر لینا ہے لانگ پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آپشن ملے گا آپ کو ایپ انفو کا تو آپ نے ایپ انفو پہ کلک کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کے انٹرفیس آ جا گیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پرمیشن چیک کر لینا ہے اگر اس کی نوٹفکیشن آف ہیں تو آپ نے اس سے ٹرن آن کر دینا ہے تو اس کے بعد آجن ہے آپ نے بیک بے کرنے کے بعد آپ نے سٹوریج پہ کلک کر لینا ہے یہاں سے آپ نے کلیئر کیش کر لینا ہے کلیئر کیش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انٹی ورس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹک ٹوک افیکٹ جو ہوتے ہیں وہ قوم نہیں کرتے آپ نے اسی کرنا ہے کلیئر کیش ہے کلیئر کیش کر دینا ہے اور یہاں پہ ان پر آپ کو کلیئر آل ڈیٹا بھی آپ نے کر دینا ہے کلیئر آل ڈیٹا بھی آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد آجانے آپ نے ایک سٹیپ آپ نے بیک کر لینا ہے اور اسے آپ نے فور سٹوپ بھی کر دینا ہے فور سٹوپ کرنے کے بعد آپ نے آجانے ہم بیک بیک کرنے کے بعد آپ نے ایک مطبع اپنے موبیل کو ریسٹارڈ کر لینا ہے ایک مطبع آپ نے اپنے موبیل کو ریسٹارڈ کر لینا ہے ریسٹارڈ کرنے کے بعد آپ کا یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم ہنٹر پرسنٹ فکس ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اپنے پرابلم کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں تینک فور واشنگ مائے ویڈیو